دوستو اگر آپ بھی رنکو سنگھ اور ابشیک شرما کو بہت خطرناک بلے باز مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو جمبابوے کے خلاف تیسرے ٹی ٹی ٹوئنٹی میں کرچا رنکو سنگھ اور ابشیک شرما کا بلہ اپنی ویس پھوٹک بلے بازی سے مچایا ہا ہا کار رولائے ہیں جمبابوے کو کھون کے آنسو تو آکر کار کیسے رنکو اور ابشیک شرما نے توفانی پاری کھیلتے ہوئے جمبابوے کی ٹیم کو تحس نحس کر دیا یہ تو آپ کو بتائیں گے ہی ساتھی ساتھ کس نے برسائیں ہیں کتنے چھکے کتنی گیند میں ابشیک نے شدک جھڑ کر لکھ دیا نیا اتحاس کتنے رن ٹھوک ڈالے ان دونوں کھلاڑیوں نے مل کر اس کی پوری ہائلائٹ ہم آپ کو ضرور دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے شبھومن گل ابشیک شرما اور رنکو سنگھ میں سے کون ہے سب سے خطرناک بلے باز اپنی رائے نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو انڈیا جمبابوے کی یہ رومانچک ٹی ٹوینٹی سیریز اتنے نرنائک موڑ پر پہنچ چکی ہے جہاں ایک گلتی دونوں ٹیموں پر بھاری پڑ سکتی ہے پہلے میچ میں تو جمبابوے نے بازی ماری لیکن دوسرے ٹی ٹوینٹی میں انہیں سبق سکھاتے ہوئے ابشیک شرما کے توفانی شدک کے دم پر ٹیم انڈیا نے اپنی جیت کا پرچم لہرائیا اور اب باری ہے تیسرے اور سب سے امپورٹنٹ ٹی ٹوینٹی میچ کی جس میں جیت اور ہار اس سیریز کو ڈیسائیڈ کر سکتی ہے اس مقابلے سے پہلے دونوں ٹیم نے سٹیڈیم میں پہنچ کر اپنی تیاری شروع کر دی ہے لیکن اس بیچ بھارت اور جمبابوے کے بیچ اس میچ سے پہلے دونوں ٹیم نے اپنی تیاری کو مضبوط کرنے کے لیے آج ایک رومانچک میچ کھیلا جہاں پر اس میچ میں کپتان شبھومن گل نے ٹوز جیت کر پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا اس بیچ اوپننگ کرنے کے لیے نئے ایکسپیریمنٹ کے طور پر رنکو سنگھ کے ساتھ پچھلے میچ کے شتکویر ابشیک شرما آئے جہاں پر دونوں بلے بازوں نے توفانی بلے بازی کرتے ہوئے ویروتی ٹیم کو پریشان کیا جیہاں دوستو رنکو سنگھ نے بہترین بلے بازی کرتے ہوئے آج اپنی پہلی گین پر فلک شوٹ کے ذریعے چھوکہ لگاتے ہوئے اپنا کھاتا کھولا حالانکہ یہ تو کچھ بھی نہیں تھا رنکو نے دوسرے اوور کے اندر قدموں کا استعمال کرتے ہوئے سامنے کی طرف سے ایک بہترین چھوکہ لگایا اور بتا دیا کہ آج اسی طریقے سے وہ توفانی بلے بازی کرنے والے ہیں دوسری طرف ابشیک نے بھی اپنے اگریسیو انداز میں گین باز کے سر کے اوپر سے چھکا لگا کر اپنا کھاتا کھول لیا تھا حالانکہ یہ تو صرف ایک شروعات تھی اس کے بعد تو گسے سے باکلا اس کھلاڑی نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا ان کا خوف تو پہلے سے ہی جمباوے کے گین بازوں کے چہرے پر نظر آرہا تھا انہیں ڈر تھا کہ ابھی شیک کہیں اس بار بھی بے دردی سے ان کی پیٹائی کرنے ان کا کریئر نہ کھا جائیں اور ان کے اس ڈر کو حقیقت میں بدلنے میں زیادہ سمیں نہیں لگا جہاں پر انہوں نے گین بازی کرنے کے لیے آئے تیز گین باز مزربانی کے سامنے ایک آور کے اندر لگاتار چار بہترین چوکے لگائے اور اپنے اردشہ تک کے قریب پہنچے اس دوران انہوں نے لیوک جانگوے کے سامنے یورکر گین پر اپنا فیوریٹ فلک شوٹ لگاتے ہوئے گین کو درشک دیرگہ میں پہنچایا اور اپنا اردشہ تک ماتر چوبیس گین کے اندر پورا گھر سبی کو احیران کیا اور کافی زیادہ پربھاوت کر دیا یہاں تک کہ رنگو بھی ان کی شاندار بلے بازی دیکھ کر حق کا بک کر رہ گئے تھے اردشہ تک کے بعد بھی نہیں رکے اور اب توفانی بلے بازی کرتے ہوئے جمباوے کے گین بازوں کی بیرہیمی سے پٹائی کی اور اسی طریقے سے توفانی بلے بازی کرتے ہوئے چوک کے چھکوں کی سنامی لاتے ہوئے ابھی شیخ شرما نے چھالیس گین کے اندر اپنا شتک لگاتار دو چھکوں کے ساتھ پورا کر جو کیا اس کی کلپنا بھی کسی نے نہیں کی تھی انہوں نے لگاتار دو ٹی ٹوینٹی میچ میں شتک جڑ دیا تھا اس درمیان انہوں نے دس خوفناک چھک کے جڑے تھے تو دوسری طرف سے رنگو سنگھ بھی لا جواب فارم میں نظر آ رہے تھے جہاں پر انہوں نے گین بازی کرنے کے لیے آئے سکندر رجا کے سامنے لگاتار چار گین پر چار بہترین چھک کے لگا دیے اور ان کے ساتھ کندے سے کندھا ملاتے ہوئے رنگو نے بھی 26 گین میں اپنا اردھ شتک ٹھوک دیا جہاں پر ابھی شیخ شرما نے 48 گین پر 105 رن کی پاری کھیلنے کے بعد LBW ہو کر اپنا وکٹ دے دیا تو وہیں دوسری طرف سے رنگو سنگھ نے 45 گین پر 80 رن کی نابات پاری کھیلی ان دونوں کی ویسپھوٹک بلے بازی کا نتیجہ ہوا کہ ٹیم انڈیا نے پہلے 20 اوور میں 242 رن ٹھوک ڈالے تھے ٹیم انڈیا نے جمباوے کو 243 رنوں کا پہاڑ جیسا لکشہ سونپا جو ان کے لیے انگاروں پر چلنے سے کم نہیں تھا اور دوستوں ایسا ہی ہمیں دیکھنے کو ملا بھارتیہ ستاروں نے نہ کیول یہ مقابلہ اپنے نام کیا بلکہ تیسرے ٹی ٹوئنٹی مقابلے سے پہلے اس پریکٹس میچ کو جیت کر یہ بھی اعلان کر دیا کہ جمباوے کی کرکیٹ ٹیم کے شامد اس بار بھی آنے والی ہے جہاں ابھی شیک اور رنگو نے دوبارہ سے اپنی بیٹنگ سے سب کا دل جیتا لیکن دوستوں اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ انڈیا اور جمباوے کے بیچ تیسرے ٹی ٹوئنٹی میچ میں کونسا بھارتی بلے باز شتک مارے گا گل رنگو ابھی شیک شرما یا پھر کوئی اور اپنی رائے نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتا دوستوں جیسا کہ آپ کو پتا ہے بھارت اور جمباوی کی بیچ دوسرا ٹی ٹوئنٹی میچ آج کھیلا گیا جس میں بھارتی ٹیم نے ٹوئس جیت کر پہلے بلے بازی کرتے ہوئے خراب شروعات کی لیکن رتوراج گائک وارڈ اور ابھی شیک شرما کی شاندار بلے بازی کے ذریعے 137 رنوں کی شاندار ساجہ داری دیکھنے کو ملی جہاں پر ابھی شیک شرما نے بے ہترین بلے بازی کرتے ہوئے اپنا شرطک پورا کر لیا اور شرطک لگانے کے بعد اپنا وکٹ سو رنوں کے سکور پر دے دیا تھا تو دوسری طرف سے رتوراج گائک وارڈ نے بھی شاندار اردھش شرطک لگایا تو وہیں رنکو سنگھ نے بھی اچھی بلے بازی کرتے ہوئے انت میں آ کر توفانی بلے بازی کی جس کے چلتے بھارتی ٹیم نے دو سو رنوں کا آنکڑا آسانی سے پار کر لیا اور ایسے میں بھارتی ٹیم کی شاندار بلے بازی کو دیکھتے ہوئے دنیا بھر کے دکچوں نے ابھی شیخ شرما رتوراج گائک وارڈ اور رنکو سنگھ تینوں کو لے کر بڑا بیان دیا ہے جس میں ریکی پونٹنگ نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ بھارت اور جمبابی کی بیچ کھیلے گا اس میچ کے اندر بھارتی ٹیم کی طرف سے بلے بازی کافی زیادہ اچھے طریقے سے دیکھنے کو ملی ہے اس میچ میں جس طریقے سے بھارتی ٹیم کی طرف سے ابھی شیخ شرما نے توفانی بلے بازی کرتے ہوئے شتک لگایا اس کو دیکھ کر میں کافی زیادہ خوش ہوں کیونکہ ابھی شیخ شرما پہلے میچ میں بینہ کھاتا کھولے پاویلین چلے گئے تھے لیکن دوسرے میچ میں انہوں نے جس طریقے سے اپنا پہلا اسکور پہلا شتک کیا ہے اس سے بڑی بات کچھ ہو ہی نہیں سکتی اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ اس میچ کے اندر ابھی شیخ شرما کے علاوہ ریتو راج گائک وارڈ اور رنگو سنگھ کی بھی بلے بازی دیکھنے کو ملی تو وہیں کیون پیٹرسن نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ بھارتی ٹیم کو جمبابے کے خلاف اس میچ کے اندر اچھے طریقے سے بلے بازی کرنے کا موقع ملا آج کے دن جس طریقے سے بھارتی ٹیم کے سب ہی بلے بازوں نے اچھی بلے بازی کی اس کی تعریف ہونی چاہیے اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ اس میچ کے اندر ابھی شیخ شرما نے تو شاندار طریقے سے بلے بازی کی اس کے علاوہ ریتو راج گائک وارڈ نے بھی اچھی بلے بازی کر کے دیکھائی ہے اتنا ہی نہیں انت میں آ کر رنگو سنگھ نے کافی زیادہ اچھی بلے بازی کی جس کو دیکھ کر میں کافی زیادہ خوش ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ ان کھلاریوں کی چلتے بھارتی ٹیم کو آگے آنے والے سمیں میں لاغاتار جیت درج کرنے کا موقع ملنے والا ہے تو وہیں سنیل گواسکر نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ بھارتی ٹیم نے اس میچ کے اندر اچھے طریقے سے بلے بازی کی ہے آج جس طریقے سے بھارتی ٹیم کے کھلاریوں نے جمباوے کی ٹیم کے خلاف شاندار پردرشن کر کے دیکھایا اس کو دیکھ کر مجھے لگ رہا ہے کہ یہ کھلاری آنے والے سمیں میں باقی ٹیموں کو اور بھی زیادہ پریشان کرنے والے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ اس میچ میں ابشیک شرما کی شاندار شتک کے علاوہ ریتراج گائے کواڑ کا شاندار اور دھر شتک اور دونوں کے بیچ مہتپون ساجداری بڑے سکور کی طرف لے جانے کا مکہ وجہ رہی اس کے علاوہ انت میں آ کر رنکو سنگھ نے جو کام کیا ہے اس کے چلتے بھارت کافی بڑے لکش تک پہنچا اور ایسے میں ان کی بلے بازی کو دیکھ کر میں کافی زیادہ خوش ہوں تو وہیں شوہ بختر نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ بھارتی ٹیم کی طرف سے اس میچ کے اندر ابشیک شرما کی کافی شاندار بلے بازی دیکھنے کو ملی ہے پچھلے میچ کے اندر ابشیک شرما نے اپنا کھاتا بھی نہیں کھولا تھا لیکن اس میچ کے اندر اب انہوں نے شتک لگاتے ہوئے بتا دیا کہ وہ اپنی پہلی پاری سب سے خطرناک پاری کے طور پر کھیلنے کے لیے میدان پر آئے تھے حالانکہ شتک لگانے کے بعد وہ آؤٹ ہو گئے لیکن انہوں نے اپنی پہلی سے میچ کے اندر جیت اور ہار کا انتر پیدا کر دیا تھا اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ اس میچ کے اندر بھارتی ٹیم کی طرف سے کافی دھیمی شروعات دیکھنے کے بعد ابشیک شرما اور ہتھراج گائیکوارڈ نے ٹیم کو سنبھالا اور بتا دیا کہ بھارتی یوبا کھلاری بھی بہتر ہیں تو دوستو اس میچ میں بھارتی ٹیم کی توفانی بلے بازی کو آپ دس میں سے کتنے انک دینا چاہیں گے کومنٹ میں ضرور بتائیے دوستو بھارت اور جمباوے کے بیچ پانچ ٹی ٹوینٹی میچ کی سیریز کھیلی جا رہی ہے پہلا مقابلہ ٹیم انڈیا نے بڑی آسانی سکوا دیا لیکن ایک بار پھر ٹیم انڈیا ہزارے کے میدان پر دوسرا ٹی ٹوینٹی مقابلہ کھیلنے کے لیے اتری کپتان شبھمن گل نے ٹوز جیت کر پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا اور جمباوے کے گین بازی کرنے کے لیے آمنتریت کیا بھارت کی طرف سے اوپننگ کی شروعات کرنے میدان پر کپتان شبھمن گل کے ساتھ ابھی شیخ شرما آئے وہیں جمباوے کی طرف سے پہلے اوور لے کر آئے برین بینٹ ان کا سواگت ابھی شیخ شرما نے دوسری گین پر شاندہ اور چھکا لگا کر کیا اور اپنا اور اپنی ٹیم کا خاتہ گھولا اس کے بعد بلے بازوں نے سنگل لے کر کھیلا اور پہلے اوور میں ٹیم انڈیا کے سکور کو دس رنوں تک پہنچا دیا ٹیم انڈیا کو ایک بہترین شروعات مل چکی تھی دونوں بلے باز آکرامک انداز میں نظر آ رہے تھے پہلے اوور میں پرہار کرنا شروع کر چکے تھے جمباوے کی طرف سے دوسرا اوور لے کر آئے ٹیم کے سب سے خطرنا گین باز بلیزنگ مجربانی اور آتے ہی انہوں نے اپنا شکار دوسری ہی گیند پر شبھمن گل کو بنا لیا اور بھارتی ٹیم کو پہلا جھٹکا دس رنوں کے ہی سکور پر لگ گیا بھارتی ٹیم کی جوڑی ایک بار پھر لڑ کھڑاتی ہوئی نظر آنے لگی لیکن ابھی شیخ شرما ابھی بھی میدان پر ٹکے ہوئے تھے ان کا ساتھ دینے کے لیے اب نئے بلے باز ریتراج گائک وار آ چکے تھے ان دونوں کھلاڑیوں کے کندھوں پر ٹیم کی پوری ذمہ داری آ چکی تھی گیند پر شاندار چوک کا لگا کر کیا اس کے بعد بھی وہ رکنے کا نام نہیں لیے دوسری گیند کو بھی انہوں نے چوکے میں تبدیل کر دیا اور گیند باز کی جم کر کٹائی کر دی ٹیم انڈیا کے سکور کو راکٹ کی رفتار کی طرح آگے بڑھا دیا ابھی شیخ شرما توفانی انداز میں بلے بازی کر رہے تھے ان کا بلہ رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا تین اوور میں بھارت کے سکور کو بائیس رنوں تک پہنچا دیا جمباوے کی طرف سے چوتھا اوور وکیٹ کی تلاش میں لے کر آئے ٹین اٹھائی چتارہ خطرناک گیند بازی کا نظارہ دکھا رہے تھے بھارتی بلے بازوں کو اپنے شکنجے میں کس کر رکھا ہوا تھا اس اوور میں رن بنانا بہت مشکل ہو رہا تھا بلے باز اس اوور میں ایک ایک رن کے لیے ترز رہے تھے سنگل لینا بھی بہت مشکل ہو رہا تھا لیکن تبھی رتو راج گائکوار نے اوور کی انتیم گیند پر شاندار چوکہ لگا کر ٹیم انڈیا کے سکور کو چار اوور میں 28 رنوں تک پہنچایا وکیٹ کی تلاش میں ایک بار پھر پانچ اوور لے کر آئے زمباوے کی طرف سے بلیسنگ مجربانی خطرنا گیند بازی کا نظارہ دکھا رہے تھے اپنے جال میں دونوں بلے بازوں کو فسا کر رکھا ہوا تھا بھارت کا اسکور کچھوے کی رفتار کی طرح دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہا تھا رتو راج گائکوار اور ابھی شیخ شرما کو گیند بلکل بھی سمجھ نہیں آ رہے تھے بھارتی بلیباز میدان پر رن کے لیے سنگھرش کرتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے پانچ اوور میں بھارتی ٹیم کا اسکور بڑی مشکل سے 29 رنوں تک پہنچ پایا جنباوے کی گیند باز خطرنا گیند بازی کا نظارہ دکھا رہے تھے بھارتی بلیبازوں کو پرہار کرنا اتنا آسان نہیں ہو رہا تھا جنباوے کی طرف سے پاور پلے کا انتی موور لے کر آئے وکیٹ کی تلاش میں ایک بار پھر ٹنڈائی چتارہ لمبے سمجھ سے باؤنڈری نہیں لگا پائے تھے بلیباز سنگل سے ہی کام چلا رہے تھے